ہائے ایوریون اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل رابیاز بیسٹ ریسیپیز فرنس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی پوری کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کھانے والی سبزی کی ریسیپی شیئر کروں گی جو ہم شادیوں میں اکثر کھاتے ہیں بھندارے وغیرہ میں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو میں لاش تک ضرور بنے رہے کہیں سے بسکپ نہ کریں بسم اللہ الرحمن جی ہم اسے بہت جگہوں پر بوڑا بھی بولتے ہیں اور ایک میڈیم سائز کی بارک چوپ کی ہوئی پیاز ہے ایک میڈیم سائز کا موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹا ہوا ٹماٹر ہے تین سے چار ہری مرچے ہیں موٹے ٹکڑوں میں کٹ ہوئی اور دو بڑے سائز کے آلو ہیں موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹ ہوئی ہے تھوڑے سے پرول ہیں اس کو ہم نے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹ کیا ہے اور یہاں پر تھوڑے سے ٹماٹر اور پیاز ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اور ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ہے جس کو ہم مکسی جار میں آئٹ کر کے اس کا ہم پیشت تیار کریں گے اور اب ہم پریشر کوکر میں آئل کو گرم کریں گے تیل ہمارا جب بہت اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپونز زیرہ ایک سفید علاچی اور ایک بڑی والی کالی علاچی اور ساتھ میں ہم آئٹ کر دیں گے پیاز پیاز کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائ کر لیں گے اور یاد رہے فلم میڈیم ٹو لو پر رکھیں اور اب ہم اس میں سبھی سبزیوں کو آئٹ کریں گے آلو پرول لو بیا ٹماٹر سب کچھ ہم آئٹ کر دیں گے ساری سبزیوں کو آپ یقین مانیں گائز بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے یہ یہ سبزی خاص طور سے پوڑی کے ساتھ ہم لوگ بناتے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے ہم اسے بھندارے وغیرہ میں ضرور کھاتے ہیں شادی میں جاتے ہیں جب تو بلکل اسی طریقے سے ہم بنائیں گے یہ سبزی یہاں پر ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے ایک ٹیبری سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اور اب ہم آئٹ کریں گے اس میں تھوڑے سے گرم مسالے یعنی مسالے اب ہم یہاں پر آئٹ کر دیں گے ٹماٹر اور پیاس کا پیسٹ جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اس کو آئٹ کر دیں گے اور اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اب ہم تھوڑے سا ہی spices اس میں ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ پاورڈر اور آدھا ٹی سپون ہم ایٹ کریں گے کالی مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون بھر کر ہم ایٹ کریں گے گرم مسالہ پاورڈر اور آدھا ٹی سپون ہم ہلدی پارڈر ایٹ کریں گے اور ایک ٹی سپون لال مرچ پارڈر ایٹ کریں گے اور ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ پارڈر ہم ایٹ کر دیں گے ہلدی آپ ہاف ٹی سپون یا کارٹر ٹی سپون ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم سبھی مسالوں کو بہت ہی اچھے سے آپ سبزی میں مکس کر لیں گے اور اس کو بھی ہم دو سے تیم نٹ کے لئے بھونیں گے میڈیم ٹو لو آج پر تاکہ مسالوں کا جو کچھپن ہے وہ تھوڑا بہت نکل جائے اور تیل بھی ہمارا بہت ہی اچھے سے سیپریٹ ہو جائے یہاں پر ہم نے چھوٹے چھوٹے دو تیز پتے ایٹ کر دیئے ہیں اور نمک ہم ایٹ کر دیں گے کارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اپنے حساب سے نمک رکھ سکتے ہیں اور تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے اور سبزی بہت ہی اچھے سے بھون چکی ہیں تو اب ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے تیل ہمارا بہت ہی اچھے سے اوپر آ چکا تھا تو اس میں ہم پانی ایٹ کر دیں گے اپنے حساب سے گریوی رکھ سکتے ہیں آپ موٹی یا پتلی جیسی آپ کو پسند دو فرنس یہاں پر ہم نے اس میں ایک گراس پانی ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اوپر سے ایٹ کر دیں گے اس میں جائفل جاویتری کا پاورڈر اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے تو اب ہم اس کو بند کر دیں گے پریشر کوکر کو اور ایک سیٹی ہم اسے فل فلم پر آنے دیں گے اور پھر ہم فلم کو لو کر دیں گے اور پانچ منٹ اس کو ہم دم پر پکائیں گے تاکہ سبزی ہماری بہت اچھے سے پک کر ریڈی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے چیک کریں گے تو یہاں پر آئل بہت اچھے سے اوپر سیپریٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھے سے سبزی ہماری بند کر ریڈی ہو چکی ہے آپ جب بھی یہ سبزی بنائے تو آپ پوری ضرور بنائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے پوری سے تو میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں فرنس ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں پھر نئے وڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ